حکومت کا تعلیم اداروں میں امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ 15 جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا او لیول کی امتحانات اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس کہا کوشش ہوگی جنوری تک یونیورسٹیز میں داخلے ہوں ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں وبا کی شدت میں کئی ہفتوں سے اضافہ ہوا ہے ایسو پیس پر سکتی سے عمل درامت کے لیے اقدامات کیے ہیں حکومت کا عید پر پانچ چھٹیاں دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری گا وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ مکمل لاکڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے اوکسیجن کا بہران نہیں ہے ضرورت پڑھنے پر چین اور ایران سے اوکسیجن مل سکتی ہے اگلا الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ کی بنیاد پر ہوگا اور پوزیشن سے الیکشن اصلاحق کے لیے سنجیدہ رویہ اپنانے کا مطالبہ وزیراعظم نے تباہ مطالبات تصنیم کر لیے جہانگیر ترین گروپ کے راجہ ریاض کا دعویٰ میڈیا سے گفتگو میں بولے وزیراعظم نے ہر صورت انصاف کا یقین درائے ہے شہزاد اکبر سے متعلق بات وزیراعظم کے علم میں لائے ہوں عمران خان نے کہا کہ شہزاد اکبر کا معاملہ دیکھوں گا وزیراعظم نے کہا کہ جہانگیر ترین کیس کو خود مانیٹر کروں گا دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگانے والے عمران خان نے امیروں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے ایک الگ پاکستان بنا دیا بلاول بھٹو زرداری کی تنقید کہا عمران خان نے اپنے سرمایہ دار دوستوں کو منسٹی دی وفاقی کابینہ نے کرونا ویکسین کی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دے دی کابینہ اجناس کے بعد شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم سب ایک ہو کر کرونا کا مقابلہ کریں گے ہر مشکل وقت میں پاک فوج قوم کے ساتھ کھڑی رہی زوابط پر عمل کے لیے فوج کی مدد دی معاملے خصوصی سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں زوابط پر عمل نہ ہوا تو مردان کی طرح دیگر شہروں میں لاؤک ڈاؤن ہو سکتا ہے عید سادگی سے گزارنا ہوگی ویکسین نہ خریدنے کا تاثر غلط ہے تین کمپنیوں سے تین کروڑ ویکسین ڈوز خریدنے کا معاہدہ کر دیا عید کے موقع پر سیاحت اور ٹرانسپورٹ پر پابندی آئے آٹھ مئی سے سولہ مئی تک سیاحتی مقامات اور اردگرد کی سڑکیں ریسٹورانٹس پابلک پارکس ساہین مقامات اور ہوتیل مکمل بن رہیں گے مزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گلگت بلتستان کے مقامی افراد کو واقعہ جانے کی اجازت ہوگی سندھ نے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ پر تیس ایپل سے پابندی آسیف علی زرداری پر آٹھ ہرب سے زائد کی منی لانڈرنگ کا الزام نیب راولپنڈی نے ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر کر دیا سابق صدر پر بھی گھر بھی کرپشن کی کمائی سے خریدنے کا الزام نواز دورٹ میں ڈرائی لیز پر خریدے گے دو تیاروں کی بھی تحقیقات نیب کی سیول ایویشن اور پی آئیے کو تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت ریاست مخالف بیان کا مقدمہ نون لیگی ایمین ایم یا جاوید لطیف گرفتار سیشن کوٹ لاہور نے اوبوری زمانت خارج کر دی گرفتاری لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج ملک میں خرابی کی نشاندہی کرنے والوں کو غدار اور خرابیاں پیدا کرنے والوں کو محبے وطن کہا جاتا ہے جاوید لطیف کی گرفتاری سے قبل میڈیا سے گفتگو مریم نواز کہتی ہے کہ حق کو حق کہنے پر ریاست جالی سزائیں نہیں دیا کرتی جاوید لطیف کو جتنا جلدی انصاف ملے گا اتنا ہی اچھا ہے ڈیٹائر ملازمین پینشن کیس میں سندھائی کوٹ کا وزیراعلا اور صوبائی کابینہ کی تنخواہ بند کرنے کا حکم چیف سیکیٹری سندھ سیکیٹری زرات و ثقافت کی بھی تنخواہ بند کرنے کا حکم ریٹائر ملازمین کو جب تک پینشن نہیں دی جاتی کابینہ کو بھی تنخواہ نہیں ملے گی جسٹس آفتاب کے ریمارکس یہ گوڈ گورننس کس چیز کا نام ہے حکومت کدر ہے آپ بک زائع کرتے ہیں جب عدالت ایکشن لیتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے چیف جسٹس بہور ہائی کورٹ کے دورانے سماس سخت ریمارکس کہا مذہب تو دور کی بات ہم انسانیت سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو قوموں کے ساتھ مذہب کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں گد موجود ہیں جن کو صرف اپنا مفات عزیز ہے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مقفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تر عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول